اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہاری شاہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل ٹریول ٹیپس ہتھ ہاری شاہد آج کافی دن کے بعد میں دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً ٹین ٹو ایلیون ڈیز ہو گئے کہ میں آپ لوگوں سے انٹریکشن نہیں کر پا رہا ہوں اس کی کچھ وجوات یہ ہے کہ یوٹیوب کا جو میرا چینل ہے وہ کافی پرابلم کر رہا ہے جس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں کچھ میرے اکاؤن کے ساتھ ایشو ہوا ہوا ہے اور بہت ساری ریسٹکشنز ہو رہی ہیں جس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں اسی لیے میں نے اپنا ایک سیکنڈ چینل کریئیٹ کیا ہے جو کہ ڈسکرپشن میں میں لنک ابھی ایڈ کر رہا ہوں تاکہ جو جو میرے سبسکرائبر ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں آپ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں جا کر سب سے پہلے لنک پہ کلک کریں جو کہ ٹریول ٹپس ویتھاری شاہی ٹو پوائنٹ زیرو کے نام سے میرا چینل ہے اس کو جا کے لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی میں کنفرم نہیں ہوں آنے والے کچھ وقت کے بعد میں اس چینل پر ساری ویڈیوز اپلوڈ کروں گا کیونکہ اس وقت یہ چینل کبھی بھی کسی بھی وقت بند ہو جائے گا مجھے خود بھی نہیں پتا ہے میری ابھی ان سے ای میل پر کارڈینیشن چل رہی ہے تو کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس وجہ سے میں جو ہے وہ اس چینل پر ویڈیوز بہت مشکل سے ایڈ کر پا رہا ہوں تو لازمی آپ جو ہے وہ اگر مجھ سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں مجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں میرے چینل کو جو ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کو بھی اس چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں جو لینگ گیا ہوئے میں نے ڈسکرپشن میں اس کو بھی آپ لازمی سبسکرائب کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آج کے تھامنیل کے حوالے سے آج جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں یوکے ویزا ریجیکشن کے حوالے سے کس بنا پہ یوکے کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے کون سی وجوہات ہیں اور آج کا یوکے کا جو پراسس ٹائم میں وہ بہت زیادہ ڈیلے ہو چکا ہے ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہمارے بھائی نے اپلائے گیا تھا ان کا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے اور وہ پورا سینریو میں آپ کو باقاعدہ ان کی ای میل مجھے فوروڈ کی ہے انہوں نے جو ان کو ریجیکشن کے ریزنز دی ہیں جبکہ ان کا جاپان کا ویزا لگاوا تھا وہ شینجن بھی جا چکے ہیں وہ جو ہے وہ تھائیلینڈ ملیشیا سنگاپورٹر کی ازربائیجن یعنی ان کا اچھا خاصا ٹریول ہسٹری ہے ان کا اپنا بیزنس ہے اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا یعنی کہ یوکے بہت زیادہ سٹرک ہے اگر آپ یوکے ویزا اپلائے کرنے کا سوچ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو ذرا یہ چیز لازمی دیکھ لیں کہ یوکے ویزا بہ آسانی نہیں ملتا ہے ٹریول ہسٹری کے بنا پر آپ اپلائے نہیں کریں آپ یوکے ویزا اپلائے کریں اپنی فائننشل سٹیٹمنٹس کے حسابت ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا ہے کہ یوکے کا جو ویزا ہے وہ واحد ایسا ویزا ہے جو آپ کی فائننشل سٹیٹمنٹس کو یعنی کہ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے جو ٹیکس ریٹن ہیں ایف بی آر کے یا ایس آر بی کے وہ پروپر طریقے سے ون بائی ون چیک کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ کا ویزا تکے میں آپ کو لگا کے دے دیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے یوکے بہت ہوشیار ہے اور بہت الیٹ ہے وہ فراڈ ڈاکومنٹس ایکسیپ نہیں کرتا وہ ایک ایک ڈاکومنٹ کو فیزیکل چیک کرتا ہے اس کے بعد وہ ڈیفیجن لیتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ کتنا اپنا ٹائز اپنی کنٹری کے ساتھ آپ کا سٹرونگ ہے آپ کے بینک سٹیٹمنٹ کتنے مضبوط ہیں آپ کے پاس کتنی پروپرٹیز پاکستان میں موجود ہیں تو وہ آپ کو ویزا پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ لازمی آپ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ صرف اس بنا پر یوکے کا کبھی بھی اپلائی نہیں کریں کہ آپ کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جسٹ آپ کو ٹریول کی بیسس پہ نہیں دیں گے ویزا آپ کو فائنچل اسٹیٹمنٹ اپنے سٹرونگ دکھانے یعنی کہ اگر آپ کے بینک میں پچاس لاکھ پڑے ہیں تو اسی حساب سے آپ کا ٹیکس ریٹن بھی ہونا چاہیے اور اس پچاس لاکھ کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ پچاس لاکھ آئے تو کیسے آئے اور اس کے بعد اس میں ایکسپینڈیچر ہوئے تو اس میں نیٹ آپ کی کیا سیلری ہے یعنی ایک چیز آپ کو بھاگائے دلیلی سے بتانی ہے سب چیزیں بتانی ہیں انہوں نے یہی گلتی کی ہے انہوں نے جو ہے وہ یہ شو کیا ہے کہ چوبیس لاکھ روپے جو ہے وہ یہ سال کے کماتے ہیں جبکہ یہ ٹیکس جو پی کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے تین سے چار آزار پی کا ٹیکس پی کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی کم انہوں نے ٹیکس شو کیا ہوئے یعنی کہ بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ ہم پا یہ چیزیں جو ویزا آفیسر ہیں یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پروپر ڈاکومنٹ نہیں دیتے جس وجہ جو ہمارا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو اپنے سسٹم پر لے کے جاتا ہوں باگائے دلیل کی ای میل دکھاتا ہوں آپ یہ چیک کریں اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو دوستو یہ ان صاحب کی اپلیکیشن ہے میرے بھائی کی جو انہوں نے مجھے فوروڈ کی کہ میں چیک کروں میں نے ریویو کیا ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آپ آپ کو دکھانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ کو صحیح انفرمیشن دی جائے اس چینل پر آپ لوگ کا فائدہ ہو سکے یہ دیکھیں اب ہمارا اتنی ریزنز کیا تھے یہاں پر ریزنز پر ریفیجل آ گیا اس میں کلیرل ہی بتایا ہے کہ ایدھا بزنس میں انہوں نے شو کیا ہے کہ یہ چوبیت لاک سالہ نہ کماتے ہیں ٹھیک ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں 5,000 پاؤنڈ جو ہے وہ UK میں سپینڈ کروں میں 9 ڈیز میں اب یہ حساب لگائیں 9 دن کے اندر 5,000 پاؤنڈ انہوں نے تو یہ غلط لکھا تھا کہ بھئی فارم میں 5,000 پاؤنڈ ایک بہت بڑی اماؤن ہے ورث رکھتی ہے 9 دن کے اندر سپینڈ کرنا بہت زیادہ یعنی کہ اگر بہت زیادہ ایاشی کے ساتھ آپ سپینڈ کرتے ہیں تو 9 ڈیز میں سپینڈ ہو سکتے ہیں 5,000 پاؤنڈ ایک بہت زیادہ ورث رکھتی ہے ہم آگے چلتے ہیں اب ان کے ساتھ انہوں نے دیکھیں کلیر نہیں بتایا کہ انہوں نے دو بینک سٹیٹمنٹ دی تھی ایک پرسنل ایک کمپنی کی بینک سٹیٹمنٹ جس کی ورث جو ہے وہ انہوں نے یہ ٹوٹل بتائیے اچھا اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو ہے وہ یہ دیکھیں تھا انکم دیکلررز is less than what you stated to an Anvoli یعنی کہ جو انہوں نے انکم شو کی ہے وہ کم ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا i am not satisfied that your circumstances are stated تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ satisfy نہیں ہوئے ان کے bank statement سے FPR document سے جت وجہ سے انہوں نے ان کو refuse کر دیا تو آپ یہ گلتی نہ کریں جو انہوں نے گلتی کی ہے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں بہ آسانی ویزا نہیں ملتے ہیں time لگتا ہے چیزوں کو اور غلط information پر wrong information پر کوئی بھی ویزا آپ کو provide نہیں کرے گا تو جیسا ہے کہ دوستوں میں آپ کو email دکھائی پوری proper طریقے تھے کیا وجوات تھیں کس وجہ تھے ان کا ویزا reject ہوا ہے دیکھیں انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی گلتیاں کی ہیں جو ہر ایک شخص کر سکتا ہے future میں جو سوچ رہا ہے apply کرنے کا یا جنہوں نے already apply کر رہا ہوا ہے آپ دیکھیں کسی agent کے بعد میں کبھی بھی نہ آئے یہاں پر لوگ کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے youtube پہ آپ دیکھ لیں کہ ویزا reject کیوں ہو رہا ہے خالی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ویزا کیسے ملے گا کس طرح آپ UK جا سکتے ہیں بہت آسان یا آپ UK چلے جائیں اتنا آسان نہیں ہے agent mafia سے بچے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی ویزا apply کرنے سے پہلے پیسے آپ کے خرچ ہوں گے ٹھیک ہے تو کوئی بھی ویزا apply کرنے سے پہلے آپ پوری working کریں کہ آپ ان کے criteria پر پورے اتر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے پیسے ویسٹ کریں ویزا مل سکتا ہے اس کے بعد آپ apply کریں کسی بھی decision کے بغیر آپ اپنا ویزا apply نہ کریں اپنا case بھی آپ خراب کریں گے آپ کے passport پہ refusal کا stamp بھی لگ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا ویزا بھی reject ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں اگر آپ change and apply کرنا چاہیں گے یا کوئی اور موید جانا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا کیونکہ پہلے آپ کے passport پہ refusal کا stamp لگا ہوا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں process time کے حوالے سے دیکھیں اس وقت UK کا جو process time ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیلے ہو چکا ہے یعنی کہ یہ جو بھائی ہیں انہوں نے apply کیا تھا 3 August کو اور ان کو جو ہے وہ 23 October یعنی کل کے دن میں ان کو جواب آیا ہے تو آگے دیکھیں کہ پورے تقریباً 57-58 days کے بعد ان کو جو ہے وہ reply آ رہا ہے تو یعنی یہ بہت زیادہ time لے رہے 60-60 دن کے درمیان میں reply دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی ابھی تک ان کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا اگر یہ چاہے تو مانگوا سکتے ہیں پیسے دے کے لیکن ان کو الگ پیسے دینے پڑے گے تو اگر آپ UK کا plan کر رہے ہیں تو UK کا plan جو ہے وہ یہ اپنے mind میں رکھیں کہ آپ کا 60-70 days کا time لازمی لگنا ہے چک کر کے آپ بیٹھ جائیں آپ کا پاسپورٹ اس سے پہلے نہیں آئے گا اس وقت جو time process ہے انہوں نے اپنی official UK کی ویب سائٹ پہ بھی announce کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ information مجھے آپ کو دینی تھی میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا اور جو description میں لنک دیا ہے اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ in future میں ہو سکتا ہے اس چینل کو نیکس ہمارے نیو چینل پہ شفٹ کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے ازادت thank you so much اللہ حافظ